بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس ایٹ لیکچر نمبر فیفٹی جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سوال نمبر ایک سوال نمبر دو اس کی ریٹن ورک کی تھی ہم آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف تو آپ لوگ کیا کر لیں سوال نمبر ایک دو آپ لوگوں نے لکے ہیں ابھی آپ لوگ آ جائے سوال نمبر تین کی طرف سوال نمبر تین کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالی نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا سوال نمبر تین کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالی نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا نہ کیا عذاب نازل کیوں نہ کیا تو پھر آپ لوگ جواب کہہ لکھ جواب کے بعد وہی پھر ذہنی حقا میں نے آپ لوگ کو جو بتا دیا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پہ یہ ذہنی حقا نمبر تین یہ عذاب نازل نہ ہونا اس کی وجوہات کون کون سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود گی استغفار مانگنے والوں کی موجود گی غفرانہ کا فردہ تو وہاں پہ آپ لوگ جواب جواب کے بعد آپ لوگ یہ ذہنی حقا بنائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں سوال کی طرف آپ لوگ آ جائیں پھر دوبارہ آپ لوگ سن لیں سوال نمبر تین کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالی نے ان فرعذاب کیوں نازل نہیں کیا پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب کہیں جواب کے بعد ذہنی حقا ابھی جو میں نے آپ لوگ کو دکھا دیا پھر اس کے بعد آپ لوگ کی پس منظر کا ہیڈنگ دے دی اور یہ ریٹن ور یہ آپ لوگ سٹارٹ کر لیں پس منظر مکہ میں جب کفار نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ عذاب تو تم کفار پر ضرور آئے گا پس تولہ سا انتظار کرو کیونکہ عذاب کیلئے جگہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے تو پھر کون کون سی ایسی کیوں جو ہیڈنگ ہیں آپ لوگ پہلا نظر بن حارس اور ابو جہل کا عذاب مانگنا نظر بن حارس اور ابو جہل کا عذاب مانگنا نظر بن حارس قرآن کے مقابلے میں کفار کو ایرانی بادشاہوں کی کہانیاں سناتا اور پھر کہتا کہ کون سی کہانی اچھی ہے میری یا قرآن کی اور پھر کہتا کہ اگر میں جوٹا ہوں اور قرآن سچ ہے تو پھر مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا یہ کفار مکہ کی پچھلے یہ کفار مکہ یہ کہ اس میں نہیں ہے پچھلے نبیوں کی امتوں کے بارے میں سن چکی تھے کہ جب ان کی امت نے انکار کیا تو ان پر پتر برسائے گئے یا ان پر آگ کا عذاب آیا چنانچہ انہوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے پتر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لی آ عذاب نازل نہ ہونے کی وجوہات جو دو وجوہات ہیں وہ کون کون سے ہیں کفار جب تک مکہ میں تھی ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا اس کی دو وجوہات تھی جو مندرجل سے نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود تھے اس وقت تک عذاب نازل نہ ہوا کیونکہ جب عذاب نازل ہوگا تو اتنا سخت ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے گا اللہ تعالیٰ کسی نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا نمبر دو استغفار مانگنے والو کی موجود ہے کفار جب حانکابہ کا تواف کرتے تو اس وقت غفرانہ کا پڑتے یعنی ہم تجھ سے بحشش چاہتے ہیں اے اللہ مسلمان بھی جب مکہ میں بڑی تعداد میں موجود تھے اور استغفار مانگتے رہتے تھے اس وجہ سی بھی ان فرعذاب نازل نہ ہوا تو یہاں پہ یہ سوال نمبر تین یہ بھی کیا ہو گیا یہ سوال نمبر تین یہ بھی مکمل ہو گیا لیکن آپ لوگ اس کی طرف دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ آ جائے سوال نمبر تین کفار کے مطالبے کی باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا تو پھر عذاب نازل کیوں نازل نہ کیا جواب کا ہیڈنگ جواب کے بعد میں نے جواب لوگ کو بتائی کہ وہی مائن میف ذہنی ہا کا یہ آپ لوگ بنائیں گے عذاب نازل نہ ہونا وجوہات استغفار مانگنے والوں کی موجود گی اوفرانہ کا پڑھنا حضرت محمد سلم کی موجود گی یہ مائن میف آپ لوگ بنائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ ریٹن ورک ہے یہ آپ لوگ سٹارٹ کریں گے کفار کے مطالبے کے بوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا جواب پس منظر مکہ میں جب کفار نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ عذاب تم کفار پر ضرور آئے گا پس طولہ سا انتظار کرو کیونکہ عذاب کیلئے وقت جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے نمبر ایک نظر بن حارس اور ابو جہل کا عذاب مانگنا نظر بن حارس قرآن کے مقابلے میں کفار کو ایرانی بادشاہوں کی کہانیاں سناتا اور پھر کہتا کہ کونسی کہانی اچھی ہے میری یا قرآن کے یہ نظر بن حارس اس کے بارے میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ یہ کیا کر لیتے تھے یہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں چلے جاتے اور پھر کہتا کہ یہ قصے کہانیاں کے میری کہانی اچھی ہے یا لوگوں کو جمع کر لیتے یا قرآن کے اور یہ کیا کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو پھر یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمائے اور پھر کہتا کہ اگر میں جھوٹا ہوں اور قرآن سچ ہے تو پھر مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا کیونکہ یہ پچھلی نبیوں کے بارے میں ان لوگوں نے سنا تھا کہ ان لوگوں نے جب نہ فرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا تو یہ لوگ کہتے کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں آتا یہ کفار مکہ پچھلی نبیوں کی امتوں کے بارے میں سن چکے تھے کہ جب ان کی امت نے انکار کیا تو ان پر پتر برسائے گئے یا ان پر آگ کا عذاب آیا چنانچہ انہوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے پتر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لیا اب عذاب نازل نہ ہونی کی وجوہات سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی تو کون کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ان کفار پر آذاب نازل نہ ہوا تو آذاب نازل نہ ہونی کی وجوہات کفار جب تک مکہ میں تھے ان پر کوئی آذاب نازل نہ ہوا اس کی دو وجوہات تھیں جو مندرجل ہیں آذاب نازل نہ ہونی کی جو وجوہات ہیں وہ یہ تھی نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گئی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھی اس وقت تک عذاب نازل نہ ہوا کیونکہ جب عذاب نازل ہوگا تو اتنا سخت ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے گا اللہ تعالیٰ کسی نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے نمبر دو استغفار مانگنے والوں کی موجودگی کفار جب پھانکاوہ کا تواف کرتے تو اس وقت غفرانہ کا پڑتے یعنی ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اے اللہ مسلمان بھی جب مکہ میں بڑی تعداد میں موجود تھے اور استغفار مانگتے رہتے تھے اس وجہ سے بھی ان فرعذاب نازل نہ ہو تو یہ آپ لوگوں کی تین سوالات یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی تو انشاءاللہ دوسری لیکچر میں ہم کیا کریں گے عبارات کی طرف جائیں گے لیکن یہ سارے پیجز میں آپ لوگوں کو پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں آپ لوگ کیا کریں اسی طرح آپ لوگ یہ جس طرح یہ ریٹن ورک ہے یہ ساری چیزی ہے آپ لوگ کیا کریں گے اسی طرح کریں گے کہ غلطی کی گنجائش نہ ہو جس طرح میں نے طریقہ بتا دیا سب سے پہلے مائنڈ میپ جو میں نے دی ہے یہ مائنڈ میپ پہلے سوال کے ساتھ یہ مائنڈ میپ دوسرے سوال کے ساتھ اور یہ مائنڈ میپ تیسری سوال کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ بنائیں گے سوال نمبر ایک اس سبق میں تقوی کی کیا انعامات بیان ہوئی ہیں اس سے پہلے ڈیٹیل پیچ تو یہ ساری چیزی اسی طرح اس پہ جو حیڈک فرقان ہے کفار سیاد ہے مغفرت ہے پھر فرقان کسی کہتے ہیں کفار سیاد کسی کہتے ہیں اور مغفرت تو اسی طرح یہ سوال نمبر ایک کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد سوال نمبر دو وَإِذْيَمْ كُرْبِكَلْ لَزِينَ كَفَرُونَ میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے تو یہ ساری چیزی پھر اس کے بعد سوال نمبر تین تو یہ آپ لوگوں کی یہاں تک یہ سوال نمبر ایک دو تین یہ مکمل ہو جائیں گے لیکن آپ لوگ پھر بھی میں بتا روح